الحمدلی ولیچہی والصلاة على نبیہی وعلى آلہی واصحابہ المتعدبین بآدابہی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں داخل اور ایک نئی کتاب جس کا نام ہے گلزار دبستان اسے شروع کریں گے کیونکہ اکثر مدارس میں اکثر دار العلوم میں اکثر جامعات میں یہ کتاب درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے اور ابتدائی طالب علموں کو فارسی سکھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو ہم نے بھی یہ مناسب چھمجھا کہ اس کتاب کی ویڈیوز بنائی جائے اس لیے آج ہم گلزار دبستان کتاب شروع کر رہے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے یعنی آمال کا دار و مدار دیجت پر ہے اس کے بارے میں امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ثواب اععمال کمال اععمال نیت پر ہے عامال کا دار و مدار نیت پر ہے کیا مطلب ثواب اععمال اور کمال اععمال نیت پر ہے یعنی عمل پر ثواب تب ملے گا جب ہم نیت کریں گے یہ امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف ہے امام عاظم کا قول ہے لیکن امام شافعی اس کے آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صیحت عامال نیت پر موقف ہے یعنی عمل کا صحیح ہونا یہ نیت پر موقف ہے اور امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہے جب وہ فرماتے ہیں صیحت عامال نیت پر موقف ہے یعنی عمل صحیح تب ہی ہوگا جب ہم نیت کریں گے اگر ہم نیت نہیں کرتے ہیں اور کوئی کارے خیر کرتے ہیں تو وہ عمل امام شافعی کے نزدیک امام شافعی کے قول کے مطابق صحیح نہیں ہے وہ عمل ہوا ہی نہیں اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بے غیر نیت کے وضو کرتا ہے تو وہ وضو نہیں ہوا تو وہ بھی ایک امام ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کا قول ہے بے غیر نیت کے کوئی عمل ہوگتا ہی نہیں ہے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر نیک کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیں اسی وجہ سے کیونکہ پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی ایک کار خیر ہے اور ہر کار خیر سے پہلے اچھے اچھی نیتیں کرنی چاہیے اسی وجہ سے آئیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چل اچھے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھیں گے میں نیت کرتا ہوں کہ فارسی کیونکہ ایک اہم زبان ہے اور بہت سارے علماء دین کی کتب فارسی میں موجود ہیں تاکہ لوگوں کو فارسی زبان آئے اور وہ علماء دین کی کتب سے استفادہ حاصل کریں اسی وجہ سے میں فارسی پڑھاؤں گا اور آپ یہ نیت کریں کہ آپ علماء دین کی علماء کرام کی کتب سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے اس زبان کو سیکھیں گے جہاں تک ممکن ہوا اس کے راوہ اور بھی بہت سارے نیت کر سکتے ہیں اور آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ سبق میں کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کریں گے اور اگر کہیں آپ کو ایسا لگے کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اصلاح کریں گے کسی بھی طرح ہو یا تو کمیٹ بکس میں لکھ کر کے یا نمبر سے رابطہ کر کے کسی طرح بھی ہو اصلاح کریں گے اور اس کے علاوہ علماء دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو پھیلائیں گے اس طرح بہت ساری نیت ہو سکتی ہے خیر آپ اچھے اچھے نیتیں کر لیں تو آئیے بلا تاخیر آج ہم گلزار دبستان کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فقروں میں اضافت کی ترقیبوں کو دیکھو اور خیال کرو نیچے جو فقریں لیے ہیں ان میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا گیا ہے ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے وہی فرما رہے ہیں کہ ان میں نیچے جو جملے دیئے ہیں فقریں دیئے ہیں ان میں ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف کی گئی ہے اسے آپ گوھر سے دیکھیں کہ ایک کی اضافت کس طرح دوسرے کی طرف کی گئی ہے اور اس میں گوھر کریں خیال کریں یعنی گوھر کریں یاد رہے کہ جو لفظ اکیلا ہوتا ہے اگر کوئی لفظ اکیلا ہو اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا لفظ نہ ہو تو اسے کہیں گے مفرد جو لفظ اکیلا ہو اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا لفظ نہ ہو اسے کہیں گے مفرد اور اگر کوئی لفظ اکیلا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی ہو یا اس سے زیادہ لفظ تو اسے کہیں گے مرقب یعنی اکیلے لفظ کو کہیں گے مفرد اور ایک سے زیادہ الفاظ اگر ہوں دوسرے کہیں گے مرکب اور پھر مرکب کی کہیں اقسام بن جائیں گی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر مرکب میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اضافت کی گئی ہو اگر اسے کہیں گے مرکب اضافی اور مرکب اضافی کا جو پہلا جلس ہوگا یعنی جس کی اضافت کی گئی ہوگی جس کو منصوب کیا گیا ہوگا کسی دوسرے کی طرف اسے کہیں گے مضاف اور جس کی طرف منصوب کیا گیا ہوگا اسے کہیں گے مضاف علے اور اگر مرکب اضافی نہ ہو بلکہ ایک اسم کی صیفت بیان کی گئی ہو پہلے ایک اسم لائے گیا ہو پھر اس کی صیفت بیان کی گئی ہو تو اسے کہیں گے مرکب توصیفی اور مرکب توصیفی کے پہلے جو اس کو یعنی جس کی صیفت بیان کی جا رہی ہے جس کی اچھائی برائی وطرہ بیان کی جا رہی ہے اس کو کہیں گے موصوف اور جو اچھائی ہو یا برائی ہو یا اس کے بارے میں کچھ اور وضاحتیں ہو اسے کہیں گی صیفت یعنی موصوب کہیں گے جس کی صیفت بیان کی جائے اور جو صیفت ہو اچھائی برائی وغیرہ اسے کہیں گے صیفت تو آج یہ دیکھتے ہیں پہلے جو چند فقرد ہیں یہ ہیں مرقب اضافی کی مثال یعنی پہلے جو دیے گئے ہیں ان میں ایک قسم کو دوسرے قسم کی طرف منصوب کیا گیا ہے ایک قسم کی اضافت دوسرے قسم کی طرف کی گئی ہے دیکھیں ان فقروں میں اضافت کی ترقیبوں کو دیکھو اور خیال کرو آب زر آب کا معنی ہوتا ہے پانی زر یعنی سونا آب زر یہاں پہ آب کی اضافت کی گئی ہے زر کی طرف یعنی سونے کی طرف کس کا پانی آب پانی کس کا پانی زر کا پانی یعنی سونے کا پانی یہاں پہ دیکھیں آب کی یعنی پانی کی اضافت کی گئی ہے زر کی طرف تو یہ ہوا مراقب اضافی اس کے پہلے جو اس کو یعنی آب کو کہیں گے مضاف اور زر کو کہیں گے مضافلے یہ آپ قواعد کتاب میں پڑھیں گے لیکن آپ کی آسانی کے لئے میں ارض کر دیا آب زر یعنی سونے کا پانی کفے دست کف کہتے ہیں ہتھیلی کو دست یعنی ہاتھ کفے دست ہاتھ کی ہتھیلی کفے دست ہاتھ کی ہتھیلی دلے من دل یعنی دل من یعنی میرا میری وغیرہ دلے من میرا دل دلے من میرا دل سروے سر یعنی سروے یعنی اس کا اس کی وغیرہ سروے یعنی اس کا سر سروے اس کا سر اس کے بعد ہے رگ پا رگ یعنی رگ پا یعنی پیر رگ پا یعنی پیر کی رگ اس کے بعد ہے سوم خر سوم کہتے ہیں کھر کو اور کھر کہتے ہیں گدھے کو سوم خر گدھے کا کھر اس کے بعد ہے دم آب دم کہتے ہیں گھونٹ کو دم کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ دم کا معنی ہے گھونٹ دم آب دم یعنی گھونٹ آب یعنی پانی دم آب یعنی پانی کا گھونٹ دم آب پانی کا گھونٹ اس کے بعد بتا رہے ہیں صیفت موصف کی ترقیبوں کو دیکھو اور خیال کرو اب جو فقریں یہاں پہ استعمال ہوں گے ان میں ایک اسم کی صیفت بیان کی جائے گی ایک اسم کی اچھائے برائے وغیرہ کچھ بیان کی جائے گی بتا رہے ہیں کہ اس میں دیکھو اور غور کرو اس میں غور وفقر کرو سب سے پہلے ہے شیر نر شیر یعنی شیر جو ایک جانور ہے جانور کا نام ہے نر یعنی نر شیر نر یعنی نر شیر شیر نر یعنی نر شیر یہاں پہ شیر کی ایک صیفت بیان کی گئی ہے کیسا شیر یعنی نر شیر شیر نر یعنی نر شیر اس کے بعد ہے اسپ چابک اسپ کہتے ہیں گھوڑے کو چابک یعنی چالاک تو یہاں پہ گھوڑے کی صیفت بیان کی گئی ہے چالاک کیسا گھوڑا چالاک گھوڑا اسپے چابوک یعنی چالاک گھوڑا اسپے چابوک چالاک گھوڑا اس میں جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس سے کہتے ہیں موصوف اور جو صفت ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں صفت تو یہاں پہ اسپے چابوک میں اسف یہ موصوف ہے کیونکہ اسپ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کیسا گھوڑا چالاک گھوڑا تو اسپ ہوا موصوف اور جو چابوک ہے اس کی صفت ہے اسپے چابک چالاک گھوڑا خط خوب خط یعنی لکھائی خوب یعنی اچھی خط خوب اچھی لکھائی اچھی لکھاوات یعنی خوبصورت تحریر یہ بھی کہہ سکتے ہیں خط خوب اچھی لکھائی یعنی خوبصورت تحریر نانے گرم نان یعنی روٹی گرم یعنی گرم نانے گرم یعنی گرم روٹی نانے گرم یعنی گرم روٹی اس کے بعد ہے آب خنک آب یعنی پانی خنک یعنی تھنڈا آب خنک یعنی تھنڈا پانی آب خنک یعنی تھنڈا پانی اس کے بعد ہے رنگ شوخ رنگ شوخ رنگ یعنی رنگ شوخ یعنی گہرا رنگ شوخ یعنی گہرا رنگ رنگ شوخ یعنی گہرا رنگ رخت یعنی سامان کہنہ یعنی پرانہ رخت کینہ یعنی پرانہ سامان رخت کینہ یعنی پرانہ سامان کلاہ نو کلاہ کہتے ہیں ٹوپی کو نو یعنی نیا کلاہ نو یعنی نئی ٹوپی نیچے بتا رہے ہیں اور دیکھو صفت مرکب ہے یہاں بتا رہے ہیں یہ اس میں دیکھیں اس میں جو پہلے کچھ مٹ گیا ہے اس سے پہلے ہے کہ موصوف مفرد ہے اور صفت مرکب ہے یعنی یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوں گے جو فقر استعمال ہوں گے ان میں موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے گی وہ مفرد ہیں اور جو صفت ہے وہ مرکب ہے یعنی وہ دو لفظوں سے مل کر کے صفت بنی ہے دیکھیں مثال دیکھیں یہاں پہ اوپر جو لکھا ہے نا وہ مٹ گیا ہے اس سے پہلے کچھ الفاظ میٹ گئے ہیں انہوں سے پہلے کچھ ہے موصوف مفرد اور دیکھو صفت مرکب ہے اس طرح ہے سب سے پہلے ہے گل خوش رنگ گل یعنی پھول پھول کو فارسی میں کہتے ہیں گل خوش رنگ یعنی اچھے رنگ والا خوش یعنی اچھا رنگ یعنی رنگ تو دیکھیں گل گل کی صفت بیان کی گئی ہے گل کہتے ہیں پھول کو تو گل کی صفت بیان کی گئی ہے خوش رنگ کے ذریعے سے اور دیکھیں خوش رنگ دو لفظوں سے مرکب ہے خوش ایک رنگ تو اس طرح خوش رنگ مرکب ہوا اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے خوش رنگ اس صفت ہے کس کی صفت ہے گل کی گل مفرد ہے گل ایک لفظ ہے لیکن جو صفت ہے خوش رنگ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے تو یہ مرکب ہوا خوش رنگ مرکب اور اس کا جو موصوف ہے گل یہ مفرد ہے گلے خوش رنگ یعنی اچھے رنگ والا پھول آواز دلکش آواز یعنی آواز دلکش یہاں پہ دل ایک لک لفظ ہے کش ایک لک لفظ ہے دو لفظ مل کر کے دلکش بنا ہے اور دلکش صفت ہے آواز کی آواز مفرد ہے دلکش مرکب ہے آواز دلکش یعنی دل کو بھانے والی آواز دلکش 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 دلک کتاب اچھی لکھائی والی کتاب کتاب خوشخط اچھی لکھائی والی کتاب اس کا بات ہے پیدے خم کمر پید یعنی بڑھا خم کمر یعنی جھنکی کمر والا خم کہتے ہیں جھنکی ہوئی چیز کو اور کمر یعنی کمر پیدے خم کمر یعنی جھنکی کمر والا بڑھا جھنکی ہوئی کمر والا بڑھا دیکھیں پید یہ موصوف ہے خم کمر یہ اس کی صفت ہے کیسا بڑھا جھوکی ہوئی کمر والا بڑھا تو جھوکی ہوئی کمر والا ہونا یہ بڑھے کی صفت ہے تو خم کمر یہ دو لفظ مل کر کے پیڑ کی صفت ہے اور پیڑ یعنی بڑھا موصف ہے پیڑ خم کمر یعنی جھوکی ہوئی کمر والا بڑھا پیڑ خم کمر جھوکی ہوئی کمر والا بڑھا زن خبرو زن کہتے ہیں آپ عورت کو خبرو یعنی اچھی رو یعنی چہرہ تو خوب اور روح یہ دونوں مل کر کے زن کی صیفت ہیں زن خوب روح اچھے چہرے والی عورت خوب یعنی اچھا اور روح یعنی چہرہ زن خوب روح اچھے چہرے والی عورت اس کو کہہ سکتے ہیں خوب صورت عورت زن خوب روح اچھی چہرے والی عورت یعنی خوب صورت عورت اس کے بات ہے طفل نوخیز طفل یعنی لڑکا بچہ نوخیز یعنی نوجوات یہاں پہ نوخیز میں نو الگ ہے خیز الگ ہے طفلے نوخیز یعنی نوجوان لڑکا اس کے بعد بتا رہے ہیں دیکھو خبری ترقیبیں ہیں ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو یعنی نیچے جو کچھ الفاظ کچھ فقریں بیان ہوں گے ان میں خبری ترقیبیں ہیں یعنی ان فقروں میں ایک اسم کے بارے میں خبر دی گئی ہے دوسرے اسم کے ذریعے سے یعنی اس میں خبر بیان کی گئی ہے کسی نہ کسی چیز کی خبر بیان کی گئی ہے اور بتا رہے ہیں کہ اس میں کون واحد ہے کون جمعہ ہے اس کے بارے میں غور کرنا ہے خیال رکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہے احمد زہین احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کیا زہین از احمد یعنی احمد زہین یعنی زہین تیز اور از یعنی ہے احمد زہین از اس کا ترجمہ ہے احمد زہین ہے احمد زہین از احمد زہین ہے تو دیکھیں یہاں پہ احمد کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ زہین ہے یعنی احمد کے زہین ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ مفرد ہے یہاں پہ احمد زہین احمد کے زہین ہونے کی جو خبر دی جا رہی ہے یہ ایک خبر ہے یہ مفرد ہے احمد زہین از احمد زہین ہے ہما خوب اند ہما یعنی سب ہما کہتے ہیں سب کو خوب یعنی اچھے اند یعنی ہیں اند جو ہے یہ جماعہ کے سر کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ہے کا معنی پیدا کرنے کے لئے اصل آتا ہے ہیں کا معنی جو ہم ہیں کہتے ہیں جماعہ کے لئے اس کا معنی پیدا کرنے کے لئے اند آتا ہے ہما خوب اند یعنی سب اچھے ہیں ہما خوب اند سب اچھے ہیں اس مثال میں یہ جو ہے جمعہ کی مثال ہے ہما خوبند یعنی آپ سب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے سب کے اچھے ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ جمعہ ہے اس کے بعد ہے محمود غبی است محمود ایک بچے کا نام ہے آدمی کا نام ہے غبی یعنی کند جہن است یعنی ہے محمود غبی است محمود کند زہن ہے محمود غبی است محمود کند زہن ہے اے واحد ہے یعنی کیونکہ ایک آدمی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے محمود کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور وہ ایک ہے تو یہ واحد ہے محمود غبی است محمود کند زہن ہے اس کے بعد ہے کارت کند است کارت کہتے ہیں چھوڑی کو کند کہتے ہیں چھوڑی کا دھار نہ ہو یعنی ادھار ہوا یہ سمجھیں جس کا دھار نو بیدھار بیتیز سوری اسے کہتے ہیں کند کارت کند است چھوڑی ادھار ہوئی ہے چھوڑی بیدھار والی ہے چھوڑی غیر دھار والی ہے چھوڑی بیغیر دھار والی ہے بیغیر تیز کی ہوئی ہے یعنی جس سوری میں تیز نہیں ہوتا جو چھوڑی تیز نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں کند کارت کند است چھوڑی بیدھار والی ہے اس کے بات ہے دلہا خوشند دلہا یہ دل کی جمعہ ہے دل کے آخر میں ہا علف لگا کر کے اس کی جمعہ بنائی گئی ہے دلہا خوشند یعنی دل خوش ہیں دلہا خوشند سب دل خوش ہیں یا دل خوش ہیں تو یہ جمعہ کا سرگاہ ہے کیونکہ دلہا بہت سارے دل کو کہتے ہیں جمعہ ہے تو بہت سارے دلوں کے بارے میں یہ خبر بھی جا رہی ہے کہ وہ خوش ہیں تو یہ جماعہ ہے یعنی یہ جماعہ سے گاہ ہے دل ہا خوش اند دل خوش ہیں چاکو تیز است چاکو تیز است چاکو تیز است چاکو تیز ہے یہ واحد ہے چاکو تیز است چاکو تیز ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ جواب مل جائے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل فائضان درس نظامی کو ضرور سسکرائب کریں